مصافرہ شام کو پروسہ دیں گے اور ان کے بعد ذاکر مرسم رضاپنی حاضری لرمائیں گے اور چوڑری اجاز حسین ٹھنوی صاحب پہنچ گئے ہیں بہت جلد انشاءاللہ زیبے ممبر ہوگے تو تشریف لاتے ہیں ذاکر ذلکر نین بابر صاحب اور گجراوالا مصافرہ شام کو پروسہ دیں گے بسم اللہ شامل زندگی اور التماس دعا برائے تنزیل نور امامد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیے کل حجت بن الحسن علیہ الصلاة والسلام صلواتکا علیہ وعلا آبائے فیہا جہ ساعت وفی کل ساعت ریل بن نہار ولیا وحافظہ وقائدن مناصرہ ودلیلن وعینن حتی تسکنہو ارزکاتون وطمتیہو فیہا طویلا اللہم عجل ولیے کل فرج بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو الہاں واہدن اہدن سمدن لم یتخِ صاحبتن ولا ولدن یا رحمان یا رحیم بحقے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرکنی ادرکنی بحقے دم المظلوم المظلوم حسین ابن علی علیہ الصلاة سلوات باواز بلند پڑھو سارے صاحبان اور طبیتہ اجازت دیون تو قلبِ نا چیز ہے کہ میں مسلحِ عقیدت و معرفت و عبادت و ولایت نمازِ عشقِ اہلِ بیت نیت کے سجدہِ ذکر قائم بادشاہ دی بارگاہِ اقدس و مقدس و مولاِ اچتوفتاً حدیتاً نظرانتاً عقیدتاً محبتاً مودتاً پیش کراں توجہ ہے صاحبان دیج اللہ تو ہم سلامت رکھے اگر محسوس نہ فرماؤ اتدائی مجلس ہے حسین دعا کے رہے تو اڈا مہمانا مہمان نواز چہرے وہ محول اچھا نہیں لگ رہے جوان بھئی پچھے بیٹھے تھوڑا جگر قریب ہو سکتے ہوتا بہت شکریہ جی میرے بانی بھئی جنت اجازہ جنوی صاحبی تشریف لائے کہ تاکرون ادھر خوبصورت محول مل جائے بسم اللہ بہت شکریہ بھئی جناج جو جڑے جوان ہو پچھے دوسری اللہ تر زندگی کرے بسم اللہ بسم اللہ جی میں نوکر جنو مولا زندگی کرے تر جوانی نصیب ہو جی بہت شکریہ ایک سلوات پڑھو آلے محمد ازاد سارے اللہم میرا دلے جی اپنے وقت دے اندر رہے کہ نوکری پیش کتی جائے اگر جناب دی اجازت طبیعت ہوئے میں نوکری داگاز کر دے ماجی آخری زحمت دے رہے ہیں پر دے والے وارث دے جل ظہور دی خاطر اور نہ دے استقبال دی خاطر جتنی جتنی تیاری کر کے بیٹھ فک تیاری والی سلوات ملکہ دے والے سارے حباب کرو اللہ بادشاہ دی بارگیچ ایک بندہ حاضر ہویا لو جی میں پہلی سطر فضائل دیا کھڑ لگا ایک بندہ معصوم دی بارگیچ حاضر ہویا اور سجاہت متھے ترک کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا سلام کرن تو بادشاہ کے سرکار میرا ایک سوال ہے بادشاہ اے ارشاد فرماؤ عزت کیا ہے توجہ صاحبات عزت کیا ہے مولا جڑا جواب دیتا جناب نو فضائل دی میراج ہو جانی ہے چوتھے مولا مسکرا کے ارشاد فرمایا سنتے یاد رکھیں عزت ہمارے در کی کنیز ہے مہربانی جناب مہربانی جناب گال مکمل شننا پھر دعا فرمانا عزت ہمارے در کی کنیز ہے اور جو خلوص نیت سے ہمارے در پر آ جاتا ہے ہم یہ کنیز اس کے حوالے کر دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو مانیے مانو جی بہت شکریہ مالک تو ان سلام مترکھن تو عزت دار ہو چہرے ہوندن جڑے ذکر علی ہے چاندن جتنے آئے ہو سارے عزت دار ہو توجہ ہے نا صاحب آن دی عزت دار بندہ ہی ہے صدارتے جھکدہ ہے میں کولو نہیں ہاکہ اللہ قرآن اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے بزرگو اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے آیت یاد نہ ترجمہ بھی یاد المشہور اور اشعر آیت ہے اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے قرآن دے وارث کو لکھ بندہ یا اسا کہا سرکار اللہ جو قرآن adding فرمایا اللہ جسے چاہے عزت دے مولا اسی تے عزت دار اسنو سمجھی دیان جدکل پیسے جدہ گڑی وڈی ہوئے جدہ گھر وڈا ہوئے جدہ اوٹ گھوڑے ڈیر ہوئے جدہ یہاں زمینہ ڈیر ہوئے جدہ کوئی مال و زر دنیا ڈیر ہوئے اوہ عزت دار ہوندہ ہے ساڑے نزدیک مولا تسی قرآن دے وارس ہو تسی رشاد فرماؤ توڑے نزدیک عزت دار کون ہے اور اللہ کسنو عزت چاوے تے دے ہوئے چاوے تا نہ دے ہوئے معصوم مسکرہ کے فرمایا سنتے یاد رکھیں اللہ جسنو عزت دینی ہوئے ساڑے دروازے تے جھکا دیندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سحاتنو سلام بسم اللہ سبحان اللہ جی توڑی زندگی دراز ہوئے اللہ جسنو عزت دینی ہوئے دعا فرمارے بزرگو اللہ جسنو عزت دینی ہوئے اسنو ساڑے دروازے تے جھکا دیندہ ہے تے جسنو زلیل کرنا ہوئے اسنو ساڑے دروازے تے دور کر دیندہ ہے تو عزت ہے انہوں نے دارتے صاحبان اچودہ اللہ دے نور دا مظہر خوش نصیب او بندہ جس نو اللہ نے چودہ جیسے حادی اتا کی تر بھائی جان تسی چند بندے جھک جھک بول دے پہنے اس ذکر اچھ بولن نال اللہ زبان دے گناہ ماف کر دن دے ہاں 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 معصوم دا فرمان پڑھ رہے ہیں اور بادشادی بار گئیچ ایک بندہ آیا سا کہ سرکار اللہ زبان کیوں بڑھائی ہے توجہ اللہ زبان زبان نال چیزان دے ذائقے سمیں اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت اچ میں جعفر و صادق دی جانے اللہ زبان بنائی اس واسطے جو بندہ اس زبان نال میرے دادے علی دے فضائل اچھ بول سکے کیا بات ہے ساہت دی جڑا بلان دوں گیا ہن بولو ملکہ حیدری یا علی مشکل کو شائل بھائی جان تھوڑی جی آواز دے تھوڑی جی ایک کو دےنا مالک تو ہم سلام مت رکھنا بڑا اچھا چل رہا ہے تھوڑی جی بس آواز دینا تو اللہ نے زبان کیوں بڑھائی علی دے ذکر اچھ بولا نواس سے اس زبان دا کوئی فیدہ نہیں جڑی نا دے ذکر اچھ نہ بول سکے اے اللہ دے نور دا مظہرن اے اللہ دیا صفات دا مظہرن علی ان ولی اللہ پڑھن والان پڑھ ہو سکت ہے جاہل نہیں ہو سکت ہے گزارش اتنی ہے میں بچہ نہیں میری پہلی مجلس نہیں بارہ سالوں کے نور دا ذکر کر دیا جناب دی توجہ دعا میں نے چاہی دیئے یاد رکھنے صاحبان اے اللہ دیا صفات دا مظہرن گجرات دا مجمع وضاحت دی لوڑنے گل ہے اے نا دے اراد دی اے چودہ اگر چاونتے مشرق نو مغرب کر سکتے کیوں نے جوان بولے یار اے چودہ اگر چاونتے مشرق نو مغرب کر سکتے اے اگر چاونتے مشرق نو مغرب کر سکتے شمال نو جنوب کر سکتے اے سطر شلشیہ نو ہوئے جیڑا چپ رہ جائے گل ہے اے نا دے اراد دی بات ہے اے نا چودہ دی مرضی دی اے چودہ اگر چاونتے مرد نو عورت کر سکتے جی وہ سبحان اللہ مالک تو ہم سلامت رکھے صاحبان اے اگر چاونتے بہت شکریہ جی مرد نو عورت کر سکتے عورت نو مرد کر سکتے اے چودہ اگر چاونتے ایک عالم نو جاہل کر سکتے مربانی جڑے بولے ہو سطر تے اے چودہ اگر چاونتے ایک جاہل نو عالم کر سکتے پریشان ہونا بڑھ دі ہی جناب دا ستر ہے ہی بڑی اوکھی میک ہے اے اگر چامن تے ایک جاہل نو عالم کر سکدن اے اگر چامن ایک عالم نو جاہل کر سکدن سوال تے بند دا زلکرنین دستے سے ایک بندہ مدرس سے دا پڑے ہویا ہے دس پندرہ سال او صلح قرآن حفظ کیتا تے عالم دین بن گیا اے اگر چامن تے اس نو جاہل کر دے من کی میں جڑا علی و علی اللہ اتھ سینچ رکھتا ہے چوپ رہ گیا ارمان لگے گا محسوم دا فرمان پڑھ رہے ہیں مولا فرمارے نے ہماری ولایت کا منکر جب قرآن کھولتا ہے تو قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے سبحان اللہ دعا فرمارے ہو صاحبان میرے پچھلے بزرگو دعا فرمارے ہو مالی تنزنگی دیمان بسم اللہ ہماری ولایت کا منکر جب قرآن کھولتا ہے تو قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں اس نو سمجھ نہیں آ رہی اگر قرآن دیوار سندھی محبت نہیں قرآن پڑھن دا کوئی فیدہ نہیں ماہ رمضان آگے ہے تیرے پنجوے مولا تھا فرمانے کہ ہر شیع کی بہار ہوتی ہے کوئی نہ کوئی شیع بہار ہوتی ہے ہر شیع کی اور رمضان کی بہار قرآن کی تلاوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے لیکن او پڑے جیدے دل لچ حسین وگرنا قرآن پڑھن دا فیدہ کوئی نہیں بندہ جیڈہ ٹل لالوے حافظ قرآن بڑھ سکتا ہے محافظ قرآن نہیں بڑھ سکتا وارث قرآن نہیں بڑھ سکتا گجرات دا مجمع علیہ والی اللہ پڑھن والے خوبصورت چہرے میرے سامنے بیٹھنے ممکن ہی نہیں یہ سونے محولت جملہ زائیں ہو جائیں ملک دے ممرہ تو میں سترہ کی ہویا ہے نہیں بندیاں بے کے سن لیا ہوئے جتنی داد دعا دیوگے میں قبول کرنگا بندہ جیڈہ ٹل لائے حافظ قرآن بڑھ سکتا ہے وارث قرآن نہیں بڑھ سکتا وانڈ کر دے نا بھئی حافظ کونے تے وارث کونے حافظ کونے تے وارث کونے جیڈہ گلہ خراب ہوئے تے قرآن نہ پڑھ سنگے انہوں حافظ قرآن نہ دے تے جیڈہ گلہ کٹوا کے نیزے تے پڑھ لائے انہوں وارث قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ جیڈہ گلہ خراب ہوئے تے قرآن نہ پڑھ سنگے وہ حافظ قرآن ہے تے جیڈہ گلے دا محتاج ہی نہ ہوئے نیزے تے پڑھ لائے وہ ہے حافظ قرآن اس گھرانے نے قرآن بچایا ہے اس گھرانے دین بچایا ہے مہتادرانہ دین بچ گیا خدا دا تے دین رول گئی آلی دین میں بسم اللہ کروں دین بچاون واسطے بزرگوینج کسے نبی دے پتر نہیں رولے جو میں علی دین دین رول گئے ہیں ایک گھرانہ قرآن دا وارث ہے جنا دے دل لے چنا دی محبت قرآن ضرور پڑھیا کرو قرآن دی تلاوہ ضرور کیتی کرو خدا دی عزت دی قسم اس دین تے جتنا بھرادہ نقصان اتنا بھیندہ نقصان بھرانو کتنیا ضربان لگیا ڈیگر وے لے دس محر حسین دی گردن تے کتنیا ضربان لگیا بولو جوانو تیرا لگیا لیا قرآن تے حطرہ کے روایت پڑھا جتنیا ضربان ڈیگر وے لے شمر کمینے بھرادی گردن تے ماریا اتنیا ضربان اس شامِ غریبان بھیندے سارے چماریا بھلا ہوئی تیری نسل آباد مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کران اور دو نقصان برابر ان تو ڈیہائی دی قسم برابر دو نقصان ان سادات دے وہڑے دے بسم اللہ کبلا چودری اجاز سان جھنوی صاحب تشریف لائن بزرگ بسم اللہ کبلا تشریف لائن مولا زندگی دے راز فرمائے بزرگ زاکرین استادر المحترم توجہ ہے صاحبان میں ایک وہڑے دا بس بابا جی میں اکھے جتنی ازربان بھیرا دی گردن تے لگیا اتنی ازربان شامِ غریبان بھیندے سار تے لگیا اور دو برابر نقصان ان سادات دے وہڑے دے برابر کیڑے دو برابر نقصان ان حسین دا سار تے زینب دی چادر جے نہیں سمجھے وضاحت کر دے نا حسین دا سر لتھا تے حسین دی مو گئی بھین دی چادر لتھی تے بھین دی مو گئی اور ان والے ازادار اس دین تے بھین بھیرا دا برابر خرچہ ہے میری سین آلیہ نے دو پتر قربان کی تے دین خدا کربلا مکمل ہی نہیں جدو تک آلیہ دے پتران دی شہادت مکمل ہوا جیڑے ہائے کر سک دے ہو تو اڑی واسطے قریب تو ایک وین کر دا دو دفعہ میری سین کوفے آئی ہے علیدی اولیہ دی دو دفعہ کوفے آئی ہے پہلی دفعہ بابِ علیدی شاہی وے کھڑ جس رنگ نہ لائی ہے تسی جان دے ہو جدہ میری سین مدینیوں ٹوری ہے نا سج حسن آئی خبِ حسین آئی میں صد کے ہوا اور میری سین دے محمل تو ایک میل اگے عباس گھوڑے تے سوا رہی تلوار بے نیام کر کے آسمان دے پاسوے کیا دے آلِ حجاب اوہ فرشتے و پردہ کرو آج علیدی باہر آگے مرحبا مرحبا عزت ہے میری سین دے جڑے عزت تے رون دے ہو اور جدا میری سین کوفے پہنچے علی خود دی دا استقبال کی تا علی خود دی دا استقبال کی تا توڑی ہائے دی قسمے میرے مولا کوفے تو باہر آ کے دی دے اٹھ دی مہار خود نہ پیئے جڑے میں نے ویک ریو نہیں سمجھ جائے گی اٹھ دی مہار بلہ تشبیح علی نے اپنی کمر دے نال بدھی ان جو اٹھ دی مہار بد کے تے علی کوفے دے بازار اچ داخل ہو حسن دا امامہ کھل کے گال اچ ڈٹھا ہے آدھے بابا امیر المومنین اللہ دا ولی ہیں محمد دا وسیع ہیں اٹھ دی مہار کمر نال کیوں بد دیں سید رو کیا دے حسن پچڑا کوفے آلے انو دسن دے جو میری زینب دی عزت کیا ہے مرحبا مرحبا تیری نسل آباد کوفے آلے انو دسن دے جو میری زینب دی عزت کیا ہے جہن دے اٹھ دی مہار علی نپی ہائی تیرا محرم دی صبح کوفے دے بازار اچ انج آئی ہے مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کریں زندگی دا نہیں پتا ایک وین پہ کردان زادہ رو اور چھے دن میری سینب کوفے دے بازار اچ پھر آیا گیا چھے دن کیوں پھر آیا گیا ابن زیاد ملہ ان نے یزید نامے خط لکھے آیا کہ ہن قیدیاں دے بارے کیا حکم ہے کوفے قیدی پہنچ گئے انہوں کیا حکم ہے چونکہ قاسد انو ترہ دن جانتے لگ دیاں کوفے تو شام ترہ دن آنتے لگ دیاں پورے چھے روز علی دیاں دیاں کدی اس بازار کدی اس بازار توڑی ہائے دی قسمیں رل دی رل دی علی دی کوفے دی اس گلیے چاہیے جتے حبیب ابن مظاہر دہ دھارہ او میں صد کے ہوں جن دی ہائے نکلیے اور جناب سجاد دی رت ود پہئے فرمایا پھوپی اما او سامنے ویکھو چاچے حبیب دا گھار آگیا جدہ میری سین اے گل سنیے بی بی فرمایا سجاد ان اکلوں اجازت لے دے میرے نو مارے گئے میں نے پرچایا کسے نہیں میرا دل حبیب دے گھر جاں او دیاں دیاں نو تیو دی زوجہ نو حبیب دا پرسہ دے آما روان علیہ زیادہ رو سجاد رت رو کیا دے پھوپی اما جنا تینا بھیرا دی لاشتے روان نہیں دیتا او تینا حبیب دے گھر کی میں جاوان دیسا نو بی بی ادی پرسہ دےنا ضرور ہے کیا کران ادھا اینج کردا میں تو اڈے اٹھ دی مہار نپدا تی تو اڈا اٹھ حبیب دے گھر دی دیوار دے نال لیننا کی بلا؟ میں تو اڈا اٹھ حبیب دے گھر دی دیوار دے نال لیننا تسی اٹھ دی بلندی تو حبیب دی زوجہ نو حبیب دا پرسہ دے لیننا روان علیہ ازادارو سجاد نو مہار نپیے دیوار دے نال اٹھ لائے میری سیند دے نگاہ پیے ایک بچہ ہے پنج سال دا جیتا نام قاسم ابن حبیب ابن مظاہر اے چھاتے کھڑا ہے میری سیند سجاد نو پوچھے سجاد اے بچہ کون ہے ادھا چاچے حبیب دا پتر ہے پھون میری سیند ای او جیہ وین کیتا ہے جو سجاد دا متھا دیوار دے لگے ہوئی نہیں سکتا ازادار دی ہائے ناوے بی بی اچھا وین کر کیا دیئے ویر حبیب میری غربت ویک میں زینب ہو کے ننگے سار تیرے گھر دے سامنے آگئے مرحبا مرحبا تیرا ویڑا آباد رجڑا بلندہ آئے پہ گردہ میں زینب ہو کے ننگے سار تیرے گھر دے سامنے آگئے حبیب دا پتر چھاتے نام قاسم میری سینب دے نگاہ پئی ہاتھ بدے ہو یان میری سینب سر چھائے حبیب دے پتر دے پاس ویک کیا دیئے لال پھپھی دا سلام تیری آئے نکلیے قاسم سر چھائے یہ جیہ منزر ڈٹھائے دو میں ہاتھ یا کھانتے آگئے میرے دادہ استاد جاڑا سا پڑ دے ہوں دیا اس واس تے قاسم ہاتھ اکھانتے رکھے آئے زندگی اچ پہلی وار یو جائی مستور ڈٹھی آئی جیندے والا ہی چون رات جاری آئے جیندے وال کھلے ہو یا یادی ای نانا شرم کر کے بیٹھے لوں دے ہوں شرم کر کے اور ہوئے جیندے نقصان نہیں ہویا میری سینڈ رنی ہے فرمایا لال نہ در نہ گھبرا میرے نیڑے یا میں تیری ڈھیر لگ دیا آدھے عزت دار بی بی میری لگ دیا آج تو پہلے کسے منزل تے ملکات ہوئی ہوئے آ آج تو پہلے میں تینکی دیں جٹھا ہوئے آ بی بی آدھے ناروہ جدا میں وسدیام میں نہ بھیرامان آئی جٹھا مرحبا 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 جتنے جوان بیٹھے ہو ہاتھ سینے تے ہوئے یا سر تے ہوئے بی بی آدھے میرا بھیرامان تو پردہ میرا ملائکہ تو پردہ اے ڈس آ چھاتے کیوں کھلوتا ہے بابیدہ کے نامی امتحانن پوچھیا بی بی بابیدہ کے نامی آدھے حبیب ابن مظاہر کتھے ہی بابا جنگ لینچ کیا ہوئے نینو آدھے جنگ لینچ کیوں گیا ہویا ہے آدھے جنگ لینچوں ایک خط آیا بی بی آدھے میرا لال آج تک جنگ لینچوں کسے نو خط نہیں آئے آدھے کیا ڈس آمان ساڑھا مدینے علا پیرے جیندہ نام حسین او دا ایک پترے جیندہ نام علی اکبرے اکبر دی شادی کان حسین جنگ لینچ آیا ہوئے ہونے کاسم رنائے آدھے اللہ کے دیاں دی دعا راد نہیں کرے دا او دعا منگیا شالہ اکبر سیرا پایا ہو آدھے دعا منگیا او شالہ بھینہ پلو بدھیا ہوئے بی بیا دیوے لال میں دعا منگ دیاں جلدی اپنے ویڑے چجا مانو بلا کے لیا اس نواک دور دی وسدی بھیڑا جتے نمی لینائیے او ماتمیوں کاسم ترپی آئے لازے باد واپس آیا ہے اے گلے جڑی سانو گھر نہیں باندے دی ماما بھینہ را لاؤ کے اس مٹیاں تے بے کے پہ روندیاں جدہ کاسم واپس آیا ہے گرے بان چاہ کئی وال کھلے ہو یا نوال ہے چمٹی یہاں نکے نکے ہاتھ بن کیا دے عزت دار بی بی بد دعا نہ کرے میری ماں کوئی نیاونا میری ماں دی وڈی مجبوری ہے بی بیا دیے کیلی مجبوری ہے آدھے میری ماں پہ یادیے کینے آیاں وہاں میں وڈی پردہ دارا جدہ پردے دنام آیا ہے حبیب تو سانگ چھوٹ گئی ہے پتر دے کول آیا ہے آدھے مانوا کھون لنگ گئی ہے روٹا اے نابر کے آنی اے آزین اب گئی بازاریں کھلے ہوئے وہاں یاد ہرہ یاد ہرہ انج نہیں جو میں میری مردی ہے اگر تسی ماتم تے جوڑای ہو ایک ماتم علی ست راکھ دے ماں اور رومن والے عزت دارو حبیب دی زوجہ وارس دا لہجہ سنے ہیں زوجہ ہر گل بھولویں دی ہے وارس دا لہجہ نہیں بھول دی ہے میری حسین بازار سرالے پاسے دوڑیے دھیاں ہاتھ نپدیاں رہیاں آدھے نمہ باہر نہ جا لوگ شراب پہ پینے آدھے نمہ باہر نہ جا بدماش پہ نہ چھوڑے نا دھیاں نپدیاں رہیاں میری سینہ ہاتھ چھڑایا ہے بلار چھوڑے حبیب دا سر سانگتے نظر آئے اوہ سجادتے آئیے جتے علید دھی دا محملہ قدماتے متھا مارے آئے ہاتھ بان کے آدھے مرد بلانا لی تُو کوئی علید دھی صدقے 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 اوہ مرد بلانا لی تُو کوئی علید دھی بی بی آدھے بھر جائی گل اوہ میرے بھیرا مارے گئے آدھ یہ ہور کی صدہ نہیں پچھ دیا میں نے اتنا ڈسا اوہ کے نگیا ہائی اوہ جیندیاں انگلیاں نپ گئے ہاوی تُرنایا پس کھایا میں ویک رہیاں اوہ ویچ کوفے دے میں نے نظر عبا سنیایا جتنے مات میں بیٹھے ہو رنیے میری سیر رو روکیا دیئے میرے موق گئے مار اوہ بھیرا ماندے جدان شام غریبا اللہ علانت اللہ اللہ علالقام ظالمین وآسف